ایکسپلین کیا تھا نا موٹر بائیکس کی سروس زیادہ تر دی گئی ہے جو انڈویجول کے کیسز میں ان کے دور سٹیپ تک خدمات فرام کرنے کے لیے وہ ایک باکس ہے جو کہ اس کے پیچھے نصب ہو جاتا ہے اس کے اندر بائیو میٹرک ہے وائی فائی ڈیوائیس ہے اس کے علاوہ کیمرہ نصب ہے وہ سٹینڈ اس کا جس سے وہ تصویر بنا سکتے ہیں اور سسٹم کی ویریفکیشن جو لیپ ٹاپ ہے وہ سارا کچھ اس باکس کے اندر ہے نود رکھا گیا ہے وہ لوگ جو معذوری کی وجہ سے دفاتر میں نہیں آ سکتے اور وہ ایسے ضعیف لوگ جو چل پھر نہیں سکتے یا کوئی اور ایسی وجہ کہ کوئی وہ آن لائن اس کی اطلاع کرتے ہیں کہ جی ہم نہیں پہنچ سکتے ایک ہیلپ سروس بھی ہے اس میں بھی بتاتے ہیں اور ان کا نمبر کے مطابق پھر ان تک سروس مہیا کی جاتی ہے لیکن یہ پورے ملک میں نہیں ہے یہ کچھ پائلٹ ہو رہے ہیں ظاہر ان کے لیے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے تو یہ ڈیفرنٹ ایریاز میں پائلٹ کیے جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ جو یونین کانسل کا انتخاب میں میں نے ارز کیا تھا کہ عبادی کے تناسب سے تمام ملک کے چاروں صوبوں میں اور وفاقی دارالحکومت میں یونین کانسل کا انتخاب کیا گیا ہے پہلے مہرلے میں کیونکہ یہ چیزیں انسٹال ہونی ہیں اربن ایریاز کو زیادہ عبادی والے علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے دوسرے مہرلے میں اس کو سامائے اربن روڈل ایریاز میں اور ہارڈ ایریاز اس میں موجود ہوں گے اور آخری مہرلے میں جو بھی پیچھے بچے گا وہ سارے آئیں گے انہوں نے وہ سارا اس کو ورک آؤٹ کیا ہوا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں وہ ساری تفصیلات آپ کے آفس میں پہنچ جائیں گی جی انشاءاللہ یہ ابھی کام شروع کیا جی جو یہ گیارہ سو پچاس ہیں وہ آج سے یوں سمجھ لیں کہ پچھلے ماہ سے دس ماہ کوئی آٹھ نو ماہ مزید ابھی اور لگے گی یہ ریسنٹی سٹارٹ کیا گیا question number 12 موسیقی مجھے دراغر تھوڑا سا سر ریپیٹ کر دیں آپ question ریپیٹ کریں جو وزیر اطلاعات انرشتیات سے یہ ہے کہ وزیر اطلاعات سر he is on his way میں وزیر اطلاعات would be here in a minute وہ مجھے اطلاع آئی ہے کہ وہ رستے میں ہیں تو اگر تھوڑی دیر کے لیے سے سر مؤخر کر دیا جائے ابھی مجھے پرچی پہنچی تھی باقی بھی انہی کے سوال ہوں گے ابھی سر ایک آتھ سوال ہے جی ابھی ابھی شادت عوان صاحب question number 14 سیمن واپس چلے گئے question number 14 take a name as red thank you جنابی چیرمن صاحب سر یہ جو جواب ہے یہ cda کی ناکامی اور من مانی جو ہے اس کا مو بولتا ثبوت ہے سر پہلی سب سے پہلی بات تو سر سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں سر کہ میرا سوال یہ تھا سر کہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے آئی فورٹین میں پچھلے پانچ سال سے جو ہیں پائپس وہاں پہ ڈالے ہوئی ہیں جو کہ زنگ آلود ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے ان کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے کو بندہ وہاں پہ رکھ دی ہو پانچ سال سے وہاں پہ وہ پائپس جو ہیں وہاں پہ پڑے ہوئی ہیں سر لیکن وہ کوئی پائپس جو ہیں وہ نہیں ڈال رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ علاقہ جو ہے راستہ نہیں مل رہا لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور پچھلے آٹھ سال سے کانٹریکٹر پچھلے آٹھ سال مطلب یہ دوہزہ سولہ سے کھیکے دار نے ایک سول جج کی عدالت میں ایک مقدمہ ڈال رہ گئے صرف آٹھ سال سے وہ پنگنگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ سر اس وجہ سے جو ہے وہ پائپ جو ہیں وہ پائپ نہیں ڈال پڑ رہے ہیں اور جہاں پہ وہ سیکٹر انہوں نے بابات کر دیا لوگوں کو انہوں نے الارٹ کر دیا لیکن آگے سلسلہ کچھ نہیں سر میرا جناب وزیر صاحب جو کہ کانون کے وزیر صاحب میرا کہنا یہ ہوگا کہ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ صورتیار سیچویشن قبضے کی تھی تو آپ نے یہ خریداری کر کے پائپس وہاں پہ پانچ سال پہلے کیوں ڈالے دوسرا یہ ہے کہ اگر کانونٹریکٹر نے جو مقدمہ سیور سوٹ جو ہے ایک بچہ دوہزہ سولہ آٹھ سال پہلے کیا تو وہ آج تک آٹھ سال سے پنڈنگ پڑا ہوا ہے تو سیڑی اتنے سالوں سے یہ کیوں نہیں کر رہے دوسرا اس کے علاوہ سر انہوں نے کہا کہ ہم متبادل اب سوچیں گے تو یہ کوئیسٹن آنے کے بعد سر جو ہے وہ متبادل اب انہوں نے سوچنا شروع کی ہے سر میرا خیال یہ ہے کہ اس کوئیسٹن کو کمیٹی میں بھیجیں تاکہ وہاں پہ سہر حاصل بیعث ہو اس طریقے سے اگر یہ کام ہوگا تو یہ کام بڑا اچھا سوال کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے فورم سے جب اس طرح کے مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے تو یہ واقعی جو ہماری ایگزیکٹیو پہ ایک سرولنس اور آور ریچ ہے اس کا افیکٹیو مظاہرہ ہونا چاہیے میں آنے سے پہلے جب بریفنگ لے رہا تھا آفیشلز موجود ہیں گیلری میں ایکزیکٹلی میں نے یہ کہا کہ یہ ایک کلاسیکل اگزامپل ہے جس میں کئی حکومتیں آئیں اور کئی گئیں ہیں یہ دوہزار سولہ میں شروع ہوا معاملہ اس کے بعد دوہزار اٹھارہ آیا ایک نئی گارمنٹ آئی ان سے بھی کچھ نہیں ہوا پھر ایک حکومت آئی وہ بھی اس سے نہیں کمپلیٹ کر سکی پھر کیر ٹیکرز آئے وہیں کا وہیں رہا اور اب نہیں حکومت آئی ہے گارمنٹ کے بحاف پہ all are responsible وجہ یہ ہے کہ اندر ساری جو پائپوں کی تنصیب ہے سیکٹر کے اندر ہو چکی ہے لیکن پانی جو ہے وہ شاہر نہ دیتا سائٹ سے آنا ہے وہ تقریباً بارہ تیرہ کلومیٹر کا ٹریک ہے وہاں پہ جگہ جگہ پہ لٹیگیشن ہے کبزے کے حوالے سے لوگ اپنی لینڈ میں سے گزرنے نہیں دیتے رائٹ آف وے کے حوالے سے لیکن یہ ساری ذمہ داری سی ڈی اے کی ہے کہ وہ رستہ بنائے نیگوشی ایٹ کرے اگر وہ دو سو میں راضی نہیں ہو رہے تو تین سو میں انہیں راضی کریں وہ پانچ سو مانگتے ہیں تو چار سو پہ نیگوشی ایٹ کریں i fully agree with senator شہادت آوان کہ یہ اس طرح کا کیس ہے پانی دے رہے ہیں ٹینکرز کے ذریعے لیکن کتنی دیر وہ ایک ایشو ہے سر وہ ٹھیک ادھار کا ایشو ہے کہ اس نے کہا کہ قبضے نہیں ہیں تو میری اسکلیشن ہوگی یا کاسٹ کی میں کام چھوڑ کے جا رہا ہوں ورنہ مجھے یہ ہر جانے دیں وہ ایک الگ چیز ہے یہ ایسا کیس ہے سر جو کہ ریلیونٹ کمیٹی میں جانا چاہیے انٹیریئر میں تاکہ اس پہ مستقل سی ڈی اے رپورٹ کرے شاید اس طرح اس علاقے کے مکینوں کو یہ سہولیات جلد مجسر ہو جائے سوائی کنسیڈ دیٹس می بی ریفرد ریفرد دو دو کنسیڈ پریز سر یہ میں کہہ یہ کمیٹی کو چلا گیا ہے کمیٹی میں ممبر ہیں کی متعلقہ اسلام آباد سے جو سکیمز کے پانی کے مسائلیں آجا بلکل نہیں سر کمیٹی میں تو ویسے بھی ہمارے جو ممبران ہیں وہ ایک ریز کرتے ہیں ایشو اور چلے جاتے ہیں وہاں پر کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا جب کمیٹی میں چلا جائے گا تو سب کو موقع مل جائے گا انناؤنسمنٹ وہ بھی رہتے ہیں سیناٹر شہادت آوان صاحب پیچ نمبر فیفٹین جنابے چیئرمنٹ صاحب یہ بھی پڑا حیرت زدہ باد ہے شکر ہے آزان دی اور سیڈی اے کے جو ہے خیال آگیا ہے اس میں سر میں نے یہ کہا تھا کہ آئی فیفٹین جو ہے پچیس سال سے پچیس صرف پچیس سال جس طریقے سے جنابے محصول وزیر صاحب نے کہا کہ اس میں ہر گورنمنٹ سب کے سب وہ جو ہے اس میں سر ان کا پرابر کا سب کا اس میں قصور ہونا چاہیے سر اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے فسٹ جولائی سے کوئسٹن دینے کے بعد جب جواب دینے کی باری آئی الحمدللہ شیریعہ نے جو ہے سر اب الارٹمنٹ پچیس سال کے بعد دینی جو ہے شروع کا دی ہے بڑی خوش آئند بات ہے اس کا مطلب ہے جب تک ان کو یہاں پہ پارلیمنٹ سے آواز نہیں دی جائے گی تو ان سے سر کم از کم یہ جناب وزیر صاحب یہ بتائیں گے کہ کیا یہ ان سے پوچھا گیا مطلقہ وزارت نے کہ پچیس سالوں سے آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا جو کہ یہ کوئسٹن ڈالنے کے بعد کوئسٹن ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے جو ہے سر یہ ابھی جا کے جو شروع کی ہے آپ انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلی جو ہے پوزیشن جو ہے ان کو دو سیکٹر جو ہم نے دے رہے ہیں سر میں اس پچیس سال وقت کالے کام کو مکمل کر لیں گے سر ایک تو سر میں بیک گراؤنڈ بتا دوں صحیح فرمایا انہوں نے کہ یہ نائنٹین نائنٹی فور میں کنسیو کیا گیا جو اس کا پہلا لی آؤٹ پلین تھا وہ آیا سن دو ہزار میں پھر سن دو ہزار پانچ میں اور پھر سن دو ہزار چودہ میں ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے لی آؤٹ پلین جو ہے وہ چینج ہوتا رہا اس میں کہا گیا کہ پہلے اسے فلیٹس اور پلوٹس دونوں میں یقصہ تقسیم کیا جائے تاکہ وہ ایک موو تھی کہ جو آپ کی زمینیں ہیں گرین لینڈز انہیں بچایا جائے اور براؤن کم از کم کی جائے تو ورٹیکل اٹھانے کے لیے یہ چینج آیا پلین میں کہ اس میں آپ اس کو ورٹیکل لے کے جائیں پھر سر انہوں نے کہا کہ نہیں دو ہزار پانچ میں کہ اس کو آپ پرپورشنٹ کر دیں اسری دفعہ پھر پلین میں رویئن کی گئی کہ نہیں یہاں پہ صرف فلیٹس ہی بنیں اس کو دیکھا گیا کہ اس کے لیے جو آپ کو پانی کی تک سپلائز اور جو ریسورسز چاہتے ہیں وہ میسر نہیں ہو سکتے اتنی بڑی تعداد میں فلیٹس کو تو فائنلی پھر دوبارہ اس کو ریشنلائز کیا گیا کہ پلوٹس ہوں اور فلیٹس ہوں اور اس کو بیلنس آؤٹ کیا جائے وہ دو ہزار چودہ کا فائنل لے آؤٹ لے آؤٹ پلین تھا ابھی تک سر اس میں دس ہزار تعداد ہوگی لوٹیز کی ٹوٹل لیکن پوزیشن کی درخواستیں جو ہیں وہ نو سو کے قریب آئی ہیں جن میں سے پروسس شروع یکم جولائے کو ہوئے ان ایام میں چھ ایام میں پچیس کے قریب جو لوگ ہیں ان کا پوزیشن ہینڈ آور ہو چکا ہے ہفتے میں دو دن اس عمل کے لیے رکھے گئے ہیں اب خیال ان کا یہ ہے کہ یہ جو جس رفتار سے درخواستیں آ رہی ہیں یہ ٹھیک کیٹر ہوتے جائیں گے اور آئندہ دو ایک سال میں انشاءاللہ اللہ لزیز آپ کو اچھی خبر آئے گی نہیں سر پچیس آپ نمبر دیکھیں نا دس ہزار دس ہزار لوگ ہیں تو ساتھ ساتھ پوزیشن ہے ساتھ ساتھ فسیلٹیز موجود ہیں تو پوزیشن دیا جا رہا ہے لیکن سر آپ یہ فنکشناللٹی میں چلا گیا جی شہادت آوان جناب چرمہ صاحب بہت شکریہ سر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ جو نیکس کوسٹن ہے سر مجھے تو یہ کہتے ہو یہ اچھا نہیں لگ رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ایشیوز اگر ہائی لائٹ کیے جائیں گے تو سیڈی جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا تب ہی جا کے غور کرے گی سر یہ بھی لائٹس کے مطلعے کے کوسٹن تھا انہوں نے کہا جی کہ اب ہم نے شروع کر لی ہے اور بیس جولائی تک بیس جولائی تک جو ہے ہم مکمل کریں گے لیکن سر انہوں نے یہ کہا کہ جو گلی انٹرنل سٹیٹس ہیں ان کے لیے اپروول کے لیے بھیجا پتہ نہیں کہا اپروول کے لیے بھیجا ہے اور وہ کہتے ہیں جب فنڈز ایولیبل ہوں گے تو کام تب ہم سٹارٹ کر کے تینڈر کریں گے جناب وزیز صاحب سے یہ کہنا ہے بڑی اچھی بات ہے کہ قویسچن کے بعد آپ نے بتیاں کام لگانی شروع کر دیں بیس جولائی تک لگا دیں گے امید ہے انشاءاللہ اس پر کیم لیں لیکن سر یہ جو کہتے ہیں کہ فنڈز جو چاہیے اپروول چاہیے اور اس کے بات تینڈر کریں گے یہ کتنا ٹائم اس پروسیس میں لگے گا کس سے اپروول لینی ہے سہوز سے لینی کہ سے لینی ہے اگلے بجٹ میں نہیں سر یہ انٹرنل افیر ہے اور یہ بلکل ان کی ذمہ داری ہے میں نے ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں کام جو اویلیبل فانڈز تھے ان سے انہوں نے کام شروع کر دی ہے اگلا جو اس کا فیز ہے اس فیز کے لیے بھی فانڈ الوکیشن سفیشنٹ فانڈز موجود ہے اس سپیسیفک پرپس کے لیے ایک آپ کو پاتا ہے افیشل ورکنگ میں الوکیشن ہونا ہوتی ہے وہ پرپوزل چلی گئی ہیں انشاء اللہ اللہ عزیز یہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ دس کیس نوٹ فیٹ بگ to move that the bill to amend the state owned enterprises governance and operations act 2023 the state owned enterprises governance and operations amendment bill 2024 as reported by standing committee be taken into consideration at once is it opposed نہیں سر ہم تو گورنیٹ بیلے جی کر رہے ہیں اوکے آپ نے اگر oppose کیا ہے تو اس پہ جنرل پرویزن پہ آپ کر سکتے ہیں not on that یہ committee سے بھی ہو گیا ہے اور اس کے اندر unanimous دی ہوا سکتے موسیقی 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 کے حوالے سے ہیں تو اس میں ہر سر جہاں پہ قانون میں ویسے عرض کر دوں میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں سینیٹر علی زفر صاحب یہ پاور ویسے بھی ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی کے پاس ریموول کی پاور ویسے ہی ہوتی ہیں جنہوں کلاوزز ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اپوائنٹ کر سکتا ہے وہ ریموو بھی کر سکتا ہے پھر آپ بینداری کسی کے ہاتھ یوں دے رہے ہیں نہیں سر یہ معاملہ کابنٹ میں نے گیا یہ ایسا ہے بھی نہیں ہے اور سر یہ جو پاور کے بورٹس کی حد تک محدود نہیں ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ اختیار پہلے ہی حکومت کے پاس ہوتا ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی کے پاس کہ جس شخص کو آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں اس کی ریموول بھی اسی اتھارٹی کے پاس ہوتی ہے اگر حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر حکومت تو رک گئی ہر چیز جہاں پہ جو شیر ہولڈنگ ہے حکومت کی وہ نائنٹی نائن پرسٹنٹ ہے کئی جگہ پہ کئی جگہ پہ نوے فیصد ہے کئی جگہ پہ پچاسی فیصد ہے یہ کہا جائے کہ وہ ہاتھ باندھ کے ان کے آگے کھڑے ہو جائیں گی اس طرح نہیں ہوتا گوڈ گورننس کے حوالے سے جہاں پہ کچھ شکایت آئے چاہے وہ کرپشن کی ہے چاہے وہ ناہلی کی ہے چاہے وہ انڈسپلن کی ہے تو یہ اختیار ہوتے ہی ہوتا ہے اس کو صرف سٹریم لائن کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ریزنز دے کے کریں گے اور یہ قوزز ہوں گی تو اس پہ جائے گا یہ اتنی سی بات ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی کوئی ایسا بڑا سکینڈل ہے جس کو اگر ہم نے آج پاس کر دیا تو ایک پورا بھنچال آجائے گا بالکل کچھ ہونے نہیں جا رہا یہ ایس او ای ایکٹو اور قوانین میں فلور آف ہاؤس پہ عرض کر رہا ہوں قوانین سٹیگنٹ نہیں ہوتے وقت کی ضرورتوں کے مطابق قوانین میں تبدیلی کا اختیار جو ہے وہ قانون سازوں کو دیا گیا اسی لیے ہم امینڈمنٹس موو کرتے ہیں یہ بھی ایک امینڈمنٹ ہے جو کہ ویٹ ہوئی ہے متعلقہ فینانس ڈویین نے اس کو موو کیا اس کی ویٹنگ ہوئی لارڈویین سے یہ ایکٹ کے جو اگراز و مقاصد ہیں جو ابجیکٹیوز ہیں ان سے کانفلیکٹ میں نہیں ہے یہ آئین سے کانفلیکٹ میں نہیں ہے اسی طرح کی پرویین سینکڑوں اور ایکٹس میں موجود ہے کہ جہاں پہ حکومت کسی کو اپوائنٹ کرتی ہے اس کی ریموول کے لیے ریزنز اسے دینا پڑے گی شو کاؤس دینا پڑے گا اسے سننا پڑے گا یہ ساری باتیں ہونے کے بعد وہ اس کو ریموول کر سکتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوا کمیٹی میں گئے نہیں ہے ہمارے بھائی صاحبان دو موزز عراقین شبلی فراز صاحب سینیٹر شبلی فراز جو لیڈر اوپوزیشن ہے بڑے محترم ہیں ہمارے لیے سینیٹر محسن عزیز صاحب فائننس کمیٹی کے ممبر ہیں اوپوزیشن بینچز سے نہیں لے کے گئے کمیٹی نے سینیٹر سلیم آنڈوی والا صاحب کی موجودگی میں اس نے ان کے سربرائی میں اس کو اگزامن کیا ریپورٹ کا لے ہو گئی تھی یہاں سے آیا کہ ہم اسے اگزامن کرنا چاہتے ہیں جی آئی کنسیڈڈ کے ٹھیک ہے کر لے آئی وڈ ریکویسٹ اس آنڈربل چیئر کے چیرمن صاحب اسے آپ ہاؤس کی سینس لیں اور پروسیڈ کریں سر یہ لیجسلیٹیو افیر ہے بہت شکریہ